ایک پہاڑی شہزادی کے جسم میں اس بدروح کو داخل کر دیا پھر آگے کیا ہوا؟ اس بدروح کے داخل ہوتے ہی پہاڑی شہزادی زندہ ہو گئی وہ بہت خوبصورت تھی اس نے اپنی گنڈی جوانی اور شیطانی خسن سے اس شہزادی امان کو اپنا دیوانہ بنا کر اس سے شادی کر لی شادی کر لی؟ مگر شہزادے کی محبوبہ فریدہ کا کیا ہوا؟ فریدہ کو اس بدروح ڈائن کا سب راس معلوم تھا وہ اپنے شہزادے امان کو اس سے بچانا چاہتی تھی وہ بدروح پہاڑی شہزادی انسانوں کا خون پیتی تھی خون پیتی تھی؟ ہاں اس نے اس شہزادے امان کے ایک رشتدار کا بھی خون پی لیا تھا خون پی لیا؟ ہاں کیونکہ اس رشتدار کو اس بدروح ڈائن کا سب راز معلوم ہو گیا پھر؟ پھر کیا ہوا؟ پھر؟ پھر اس جادو گرنی نے ایک شریف پاک دامن لڑکی کو اس پہاڑی شہزادی کا ہمشکل بنا کر بھیج دیا ہمشکل بنا کر بھیج دیا؟ ہاں بہت خوب پھر؟ اس کا انجام کیا ہوا؟ آپ ہی بتائیے اس کہانے کا کیا انجام ہونا چاہیے؟ وہ جو ہمشکل آئی ہے اسے سب راز معلوم ہے اس لئے اس کا یہ فرض ہے کہ وہ شہزادے اس کے ماں باپ سب ہی کو یہ راز بتا دے تاکہ تاکہ وہ سب ہی لوگ اس بدروہ ڈائن سے بچ جائیں اور اس بدروہوں کو اس اللہ والے کے حوالے کر دینا چاہیے تاکہ وہ اس ڈائن کو سزا دے سکے بلکل صحیح فرمایا آپ نے اس کہانی کا یہی انجام ہونا چاہیے سوفو نزبہ تم ہی یہ کہانی کیسے معلوم ہوئی؟ وہ صبح بخیر حضور گستا کی معاف صبح ہو گئی ہے اور سوداغروں کا کاروہ روانہ ہونے والا ہے میرے کاروہ حضور سے ملنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں بھائی واہ یہ بھی خوب رہی صبح ہو گئی اور ہمیں پتا بھی نہیں چلا سوفو نزبہ تمہاری کہانی نے تو بلکل ہماری نیند ہی اڑا دی ہم ابھی آتے ہیں پھر بتانا تمہیں یہ کہانی معلوم کیسے ہوئی؟ ضرور بتاؤں گی پہلے آپ واپس آ جائیے پھر ہاں ہاں ضرور ہم ابھی آتے ہیں چلو آج میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گی کہ میں کون ہوں اور سوفو نزبہ کیا ہے؟ اب وقت آ گیا ہے میں سب راز زیشان آمیلے کامل اور آبیدہ کو بتا دوں گی ساری کوشش محنت اور کامیابی ہیچ سرہ سے بیپل وائے سے پیکار ہو گئی پچھرا ٹوٹ گیا اور سوفو نزبہ بھاگ گئی اب سوچ رہی ہوں کہ اس بدرو ڈائی سوفو نزبہ کو پھر سے کیسے گرفتار کروں؟ جہاں سے پہلے گرفتار کیا تھا اب وہ وہاں نہیں جائے گی ایسی بدرو ہیں اپنا ٹھکانہ بدل دیتی ہیں وہ چاہے لاکھ ٹھکانے بدلے میں اس کو گرفتار کر کے زیادہ دیکھے رہوں گی سوفو نزبہ کے بھاگ جانے سے میرے سارے خوف چور چور ہو گئے ہیں سوچا تو یہ تھا کہ اس نے ایک سیرت اس وقت جہاں کے ساتھ مل کر جشان کو سب راز کے باتیں بتاؤں گی اور اس بدرو ڈائی سوفو نزبہ کی اصلی شکل دکھاؤں گی اور پھر اسے سزا دوں گی تاکہ وہ جشان کی گھر میں واپس کبھی نہ آسکے کبھی نہیں سوفو نزبہ میں آگے ہوں چل نکل یہاں سے جا بہا جا تاک چن تاک چن حاضر ہو وہ ہی تجھے یہاں چھوڑ کر گئے تھے اب وہ ہی تجھے یہاں سے لے کر جائیں گے جا باہر جا تاکہ 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 میں نہیں جاؤں گی کیوں نہیں جائے گی یہ تیرا نہیں یہ میرا گھر ہے اب چڑیلوں اور ڈائنوں کے بھی گھر ہونے لگے تو جیسے چڑیلوں اور ڈائنوں کا گھر تو برباد اجار اور ویرانہ ہوتا ہے یہ تو آباد بھرا بھرا گھر ہے بھرے بھرے آباد گھر کو اجار اور ویرانہ بھرانے کے لیے ہی تو ہم گھر میں قدم رکھتی ہیں ایک گھر تو ڈائن بھی چھوڑ دیتی ہے یہ تو مشہور مثال تھی تو نے تو وہ مثال بھی غلط ثابت کر دی ہے تو کیسی کمینی گری ہوئی ڈائن ہے کہ تو نے تو وہ گھر بھی نہیں چھوڑا جس گھر کے آدمی کے ساتھ تیری شادی ہوئی ہے تو تو اس پاک مقدش رستے کی آر میں اپنی شوہر کو مارنا چاہتی ہے شوہر تو مجازی خدا ہوتا ہے وہ تم جیسی شریف عورتوں کے لیے ہوتا ہے ہم جیسی بدماش بدچلن آوارہ حوث پرست عورتوں کے لیے نہیں ہم تو اپنی خونی پیاس بجھانے کے لیے اور ہستے مسکراتے خاندان کو موت کی نیم چنانے کے لیے ایسا ڈھونگ بچاتی ہے کہ کسی کو بھی کوئی شک نہیں ہو سکتا ابھی تجھ پر شک ہو جائے گا ابھی میں زیشان کو بتاتی ہوں سب کو بتاتی ہوں نہیں داگ جن داگ جن اس لڑکی سے میری شکل چھین لو جنگی سے چھین لو اور اسے اس کی اصلی شکل واپس دے دو نہیں ڈھونگ بچاتی ہے میں نے اسے پکڑ دیا اگر تو سچائی بیان بھی کرے گی نا تو کوئی تیری سچائی پر یقین نہیں کرے گا دیکھ اب میں چلاتی ہوں نہیں نہیں اسا مت کرنا اس شکل میں تو مجھے کوئی نہیں جانتا ہاں تو خود اپنی ہی جال میں پھنس گئی لے جاؤ اسے لے جاؤ اسے یہاں سے میں تو چاہ رہی ہوں مگر میں اپنی باتوں کا ایسا جال ڈال کے چاہ رہی ہوں کہ تو میری باتوں کا جواب نہیں دے پائے گی اور تو خود اس میں پھنس جائے گی یا اللہ اس خاندان کی حفاظت کرنا اس جائن سے سب کو بچانا خدا حافظ زیشان خدا حافظ اے بھائی تم نے دروازہ کیوں بن کر دیا تھا کیا پھر وظیفہ پڑھنے کا وقت ہو گیا لیکن رات کو تو تم نے وظیفہ پڑھا ہے وظیفہ رات اے بھول گئی کیا نہیں کوئی اور بات کرو نا 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 نہیں سو فون اس با نہیں نا آپ کوئی اور بات نہیں ہوگی میں کہہ رہا تھا جو میں نے سوچا ہے لاکھ وہ ڈائن اپنے آپ کو چھپائے لیکن اسے چوراہے پر کھڑا کر کے لوگوں کے سامنے ہی سزا دی جائے گی میں نے تو اسے پہچان لیا ہے پھر لوگ بھی اسے پہچان لیں گے کہ وہ انسان نہیں نائن ہے نہیں صوفو خود نے ہی ایسی ڈراؤنی کہانی سنائی اور خود ہی ڈر گئی یہ تو بتا دو یہ کہانی تمہیں معلوم کیسے ہوئی انجام تو میں نے بتا دیا انجام دائن کا انجام اور کہانی جیسی کہانی کونسی کہانی صوفو صوفو نزبہ ہاں ہاں ابھی ہم آرام کر رہے ہیں دو پہل کو ملکات کریں گے یہ بھی یہ بھی آج بہاورچ تو نہیں میں اپنے ملکات کریں ملکات کریں یہ میں سب جانتی ہوں اور اس میں جہاں کی سچی کہانی نام بدل کے زیشان زیشان ملکات کریں 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 تو مجھے راؤ جو مجھے پہچان جاتا ہے میں اسے زندہ نہیں چھوڑتی مار ڈاتی ہوں اسے اس لیے میں نے اکرم کو بھی مار ڈالا تھا اس کا خون پی لیا تھا میں نے اب میں تجھے بھی زندہ نہیں چھوڑوں گی مجھے پہچان جاتا ہے مجھے پہچان جاتا ہے مجھے پہچان جاتا ہے مجھے پہچان جاتا ہے امی جان امی جان یہ کیا ہوا امی جان زیشان زیشان اٹھو زیشان دیکھو گھر میں کچھ ہو گیا ہے سب لوگ رو رہے ہیں ہاں گھر میں کچھ ہو گیا ہے اٹھو دیکھو دیکھو امی جان چھو گیا ہے امی جان کو کیا ہوا امی جان امی جان آخر آخر میری سوٹن میں میری ساز کی جان نہیں لی کس نے کس نے صوفان اس بات کس نے بتاؤ مجھے کس نے مارا ہے میری امی جان کو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا بتاؤ آبیدہ نے آبیدہ آبیدہ آمل کامل کی بیٹی آبیدہ ہاں آمل کامل کی بیٹی آبیدہ نے لیکن وہ کیوں ایسا کرے گی حسد اور جلن کی وجہ سے اس نے ایسا کیا وہ میرا نام بدنام کرنے آئے تھی وہ امی جان سے کہہ رہی تھی کہ صوف و نظبہ کو طلاق دلوا دو اور میری شادی زشان سے کروا دو پس میں نے تو اتنا ہی زنا اور اپنی خواب گاہ میں چلی گئی میرا اندازہ ہے کہ جب امی جان نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہوگا تو اس نے گسے میں آ کر امی جان کا خون کر دیا مجھے تو پورا یقین ہے کہ اکرم بھائی کا خون بھی اسی آبیدہ نے کیا ہوگا آج آج آبیدہ کے ساتھ ایک لڑکی اس میں جہاں بھی یہاں پر آئی تھی وہ کہہ رہے تھی کہ میں ایسا جادو چلاؤں گی اور یہ ثابت کر دوں گی کہ میں صوف و نظبہ کی ہمشکل بن کر اسی گھر میں رہتی تھی یہ تو مجھے معلوم ہے کہ امی جان نے عمران بھائی جان کو آبیدہ آپ کو بلانے کے لئے بھیجا تھا لیکن آج تو آبیدہ آپ آئی نہیں آئی تھی آبیدہ یہاں پر آئی تھی جب آپ سب لوگ اپنی خواب گاہ میں جا کر سو گئے تھے ہائے اللہ ہائے اللہ ہائے اللہ اس خون کی ذمہ دار میں ہوں میں ہوں اس خون کی ذمہ دار یہ سب کچھ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے نہ میں زیشان سے شادی کرتی اور نہ وہ آبیدہ اس خاندان کی دشمن بنتی میں مجرم ہوں میں قاتل ہوں میں ڈائن ہوں اپنی امی جان کو میں نے مار ڈالا لوگوں سے کہو لوگوں سے کہو کہ مجھے سزا دے چہرائے پر کھڑے ہو کر مجھے پتھر مارے میری ساس تو میری ساس تو میری ماں کی طرح تھی اس کی جگہ اس کی جگہ میں کیوں نہیں مر گئی دشان سبر کرو سبر کرو حضور بہو بیگم اگر آپ اپنے آپ کو سبھالیں گی نہیں تو عمران اور اس محسومہ بیٹل کا کیا ہوگا انہیں کون تسلی دے گا امی جان اوہ مزا 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 عورتوں کے نام پر چار چاند لگا دیئے ہیں خود ہی ساز کو مار ڈالا اور خود ہی اس کی موت کا ماتم منا رہی ہے شباش آبیدہ اب اس خون کا الزام آبیدہ کی سر آ جائے گا تو نے یہ جھوٹ بڑی سمجھداری سے بولا ہے سمجھداری سے بولا ہے آبیدہ جب زشان کے گھر اس کی ماں کی موت کا پرسہ دینے چاہے گی تو زشان یہ کہے گا یہ تاویز کنڈے کرنے والے لوگ آمل اور اس کی بیٹی آبیدہ نے ہی آبیدہ نے ہی اس کی ماں کو مار ڈالا ہے زشان آبیدہ کو ہی قاتل سمجھے گا میں خادر کیسے ہو سکتی ہوں میں اور میرے اببہ جانتوں ضرورت مند پریشان ہاں لوگوں کی مدد اور خدمت اللہ کے کلام سے کرتے ہیں اور ہم اپنے اس خدمت کے لیے کوئی قیمت نہیں لیتے اور نہیں اس خدمت کے لیے کوئی قیمت لینی چاہیے بازاروں میں دکان کھل کر بیٹھنے والے گنہگار تاویز اور گنڈے بیٹھنے والے آمل نہیں ہیں ہم تم نے یہ الزام لگا کر ہم پر بہت بڑا زند کیا ہے کیا ثبوت ہے تمہارے پاس میں ہوں اس کا زندہ ثبوت اس گھر کی بہو بیگم صوفو نزبہ تم اس لڑکی کے ساتھ کل رات یہاں پر آئی تھی کل رات کو ہم یہاں آئے تھے یہ بلکل جھوٹ ہے ہم تو آج آنے والے تھے آج امی جان کی موت کا پرسہ دینے کے لیے آبدا کیونکہ تمہیں تو پہلے سے ہی معلوم تھا کہ تم کل رات ہی یہاں پر آ کر امی جان پر حملہ کر کے انہیں مار دوگی اور پھر دوسرے دن اظہار تازیت کے لیے یہاں پہنچ جاؤ گی اور کسی کو تم پر کوئی شب بھی نہیں ہوگا چال آق آبدا تیری یہ چال بیکار ہو گئی ہے میں نے تجھے پہچان لیا ہے کہ تو کتنی مکار اور پتھر دل عورت ہے کیونکہ کل رات میں نے تمہاری اور امی جان کی ساری باتیں سن لی تھی اللہ رحم کرے یہ بلکل جھوٹ بڑی ہے جشان آبا جان میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں میں کل رات یہاں نہیں آئی تھی لیکن جشان کی امی جان نے تمہیں کل بلایا تھا ہاں بلایا تھا عمران ہمارے ہاں آیا تھا لیکن مجھے اچھی طرح سے یاد ہے آبدا پر نے کل رات نہیں بلکہ آج یہاں آنے کے لیے کہا تھا اسی لیے کہا تھا کہ اس پر کسی کو شک بھی نہ ہو اور یہ رات کو ہی آ کر خون کر کے چلی جائے یہ سب جھوٹ ہے غلط ہے سب کچھ میں اپنے مہترم دوسر کا ہستی آمی جان کا قبلے کیسے کر سکتی ہوں کیونکہ انہوں نے تمہارے طلاق کی بات کو نہیں مانا تھا آبدا یہاں آئی نہیں تو پھر طلاق کی بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہم نے بھی کل رات آبدا آپ کو یہاں نہیں دیکھا لیکن لیکن میں نے دیکھا تھا جب آپ سب لوگ اپنے کمروں میں جا کر سو چکے تھے آبا جان زیشان آپ سب لوگ میری بات پر یقین کیجئے میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں صوفوں نسبہ جھوٹ نہیں بول رہی ہے بھلا وہ کیوں جھوٹ بولے گی اے وہ تو میری امی جان سے اتنا پیار کرتی تھی کہ ایک شہزادی ہوتے ہوئے بھی میری امی جان کے پیر دباتی تھی باورچی کھانے میں کھانا پکاتی تھی وضو کے لیے پانی رکھتی تھی رات رات بھر وظیفے پڑے ہمارے خاندان کی بھلائی کے لیے وہ صوفوں نسبہ یہ نہیں یہ تھی یہ اچھا یہ تھی یہ ہے وہ صوفوں نسبہ دیکھا پجان دیکھا زیشان مقاری کی حد ہو گئی بے شرمی کی انتہا ہو گئی یہ تو خدبت میں نے کی اور نام نام آبیدہ اس اجنبی لڑکی کا لے رہی ہے جسے دوسری بار میں نے دیکھا ہے کل رات میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا کیا آپ لوگوں میں سے کسی نے اس لڑکی کو یہاں دیکھا تھا جواب دیجے بولیے پہچانیے شاید دیکھا ہو جواب دیجے کیا آپ سب لوگوں میں سے پہلے کبھی کسی نے اس لڑکی کو یہاں پر دیکھا ہے سوفون اس بس سچ کہتی ہے میں نے اس لڑکی کو بلکل نہیں دیکھا کبھی نہیں دیکھا آج پہلی بار دیکھا ہے آپ لوگ بلکل سچ کہہ رہی ہیں میں نے آپ لوگوں کو دیکھا ہے میں اس میں چہا ہوں آپ لوگوں نے کبھی مجھے پہلے اس شکل میں نہیں دیکھا تھا کیونکہ کیونکہ اس سے پہلے جادوگرنی نے میری شکل سوفون اس با کی شکلے سے بدل دی تھی اور میں ہم شکلے سوفون اس با بن گئی تھی ہم شکلے ہم شکلے سوفون اس با شکلے بدل دی تھی اس مط جہاں سے سوفون اس با بنا دیا ہو سکتا ہے کبھی نہیں ہو سکتا یہ کیسے ہو سکتا ہے کیا سبوت ہے اس کا بہت سے سبوت ہیں پہلا سبوت کیونکہ میں آپ کی بیوی نہیں تھی اس لئے ہمیشہ وظیفے کا بہانہ بنا کر میں آپ کی بستر سے دور رہتی دوسرا سبوت آپ سب لوگ میری خدمت میری بدلے ہوئے روئیے سے بہت خوش تھے تیسرا سبوت میں بتا سکتی ہوں کہ آپ کے خاندان کی دولت تے کھانے کی بیوار میں چھپی ہے یہ سب اس لڑکی نے تم چھپ رہو اسے بولنے دو سبوت ہے وہ کاغذات وہ کاغذات جس میں امی جان مجھ سے ہی گھر کے خرج کا سارا حساب لکھاتی تھی میں آپ کو اپنی لکھائی ابھی دکھا سکتی ہوں یہ دیکھیں میرے ہاتھ کی لکھاوٹ میں آج بھی اسی رسمول خط میں لکھ سکتی ہوں یہ سب اس لڑکی نے اس آبدا کے جادو سے سیکھا ہے ہم ناپاک جادو اور کالا علم نہیں کرتے ہم اللہ کے پاک کلام کا عمل کرتے ہیں اور جادو موسیقا موسیقا